چیئرمن ایف بی آر کے تقرر کا معاملہ وزیراعظم سے شبرزہدی کی ملاقات حفیظ شیخ بھی موجود تھے وزیراعظم آفیس کے مطابق عمران خان نے ایف بی آر افسروں کو بھی بلا کر حل تلاش کرنے کی کوشش کی وزیراعظم خود افسروں سے نہیں ملے ارباب شہزاد نے ملاقات کی شبرزہدی کی تائیناتی کو حکومت کی مجبوری قرار دے دیا چیئرمن کے بجائے چیف آپریٹنگ آفیسر بنانے کا بھی اندیا دے دیا حکومت نے ایم ایف کے تین بڑی شرائط مان لی بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی اکین دہانی کرا دی مذاکرات حتمی مراحل میں داخل کئی معاملات پر اتفاق تین سال میں بجلی اور گیس کی بد میں تین سو چالیس ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے بجلی قیمتوں کے لیے نیپرا گیس کیمتوں کے تائین کے لیے اوگرا خودمختار ہوگی چھوٹی سارفین کے سواس سب کے لیے سب سے دی ختم ایم نیسٹری اسکیم پہلے ہی اتفاق ہو چکا حکومت ایم ایف کے سامنے جھک گئی معاہدے کی پارلیمنٹ سے منظوری نہ لی تو احتجاج کریں گے بلاول بھٹو کا کہنا ہے وزیراعظم رضا باخر کو ملے ہی نہیں تو بتایا جائے کہ فیصلے کون کر رہا ہے وفاق کی ناکامی کی وجہ سے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں مزید کہا کہ نون لگ نے واضح کر دیا چیئرمنٹ پی اے سی کی تبدیلی کا فیصلہ ختمی نہیں ہے بیرون ملک خدمات انجام دینے والے پاکستانی پہلے بھی گورنر سٹریٹ بینک تائنات کیے جاتے رہے ہیں ترجمان وزیراعظم آفیس افتخار دورانی کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل کہا آئیم ایف کے محمد یاکوب اور ورڈ بینک کے شرط حسین گورنر سٹریٹ بینک تائنات رہے ایشیائی بینک کی شمشاد اختر انٹرنیشنل کمرشل بینکر سلیم رضا بھی مقرر ہوئے غیر ملکی بینکوں کے یاسین انور اور اشرف وطرہ کو بھی گورنر سٹریٹ بینک کا احدا ملا ہے خان صاحب کہیں خود کو این آر او نہ دے دے آئی ایم ایف ملازم کو گورنر سٹریٹ بینک لگانا بڑی غلطی ہے ٹیٹنو نے کسی کے نہیں ہوتے آصف زردارے کی حکومتی فیصلوں پر تنکی سابق صدر کو پانچویں انکوائری میں بھی اگوری زمانت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پندرہ ماہ تک زمانت قبل اس گرفتاری منظور نیب نے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق کیس میں آج طلب کر رکھا ہے لاہور میں داتا دربار کے باہر خودکش دھماکہ حملہ آور کی عمر تقریباً سولہ سال اور شلوار کمیز میں ملبوس تھا عذاب فورنزک ایجنسی کو بھجوا دیے گئے شہید چاروں اہلکاروں کی پولیس لائنز میں نماز جنازہ آدھا شہدہ کی سرکاری احزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین ادھر دھماکے میں شہید ایکی خاندار کے تین افراد کی میتیں ملتان آبائی بستی جھنڈے والا پہنچا دی گئیں نماز جنازہ دس بجے آدھا کی جائے گی لاہور میں داتا دربار کے باہر خود کچھ دھماکا حملہ آور کی عمر تقریباً سولہ سال قلعہ عبداللہ کے نواحی علاقے سپینہ غنجی میں دھماکا قبائلی رہنما ولی محمد سمیت دو محافظوں سمیت جان بحق ہو گئے شادیوں کی آر لڑکیوں کے چین سمنگلنگ کا گھناونا کاروبار ایف آئی اے کا بڑا چھاپا چودہ چینی باشندے گرفتار قبضے سے تین پاکستانی لڑکیاں اور اسلحہ برامت گروہ کا سرغنا چینی باشندہ پاکستان میں کئی منصوبوں پر کام کر چکا زین نیہان نے فیصل آباد میں بھی تیس ہزار روپے ماہانہ قرائے پر گھر لے رکھا تھا چین کے سفیر نے اپنے ملک کے باشندوں پر انسانی سمنگلنگ کے الزامات مسترد کر دیئے یاؤ جنگ کا کہنا ہے پاکستانی لڑکیوں کی مرضی سے شادیاں ہوئیں شادیاں کرانے والی ایجنسیوں نے رشتے کروائے جو قانونی عمل ہے مریم اورنگ زیب نے نواز شریف کی ریلی کی نئی فٹیج جاری کر دی کہا حکومتی ترجمان ویڈیو غور سے دیکھیں تاکہ حقائق کا پتا چلے ادھر مریم اورنگ زیب کے ٹویٹر پر سینیٹر فیصل جاوید کا رد عمل کہتے ہیں مریم بی بی کی نو سیکنڈز کی ویڈیو ساری داستان سنا گئی اس ویڈیو پر تفسری کی ضرورت نہیں سب کچھ سامنے ہے مبالخہ آرائی سے بھی کام لیا جائے تو پانچ سو سے زیادہ آدمی نہیں تھے مسلم لگ نون پنجاب کے سادر رانہ سناولہ کہتے ہیں شہباز شریف نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ سے استیفہ نہیں دیا چیئرمنشپ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ شہباز شریف کریں گے پیچی آئی حکومات افسروں کی تبدیلی میں لکی ہوئی ہے چیئرمن نیب جعوید اقبال کی زیرے صدارت نیب ہیڈ کوارٹنز میں اسلاس آپریشن اور پروسیکیوشن ڈیویشن کی کارکردگی کا جائز ہے لیا گیا چیئرمن نیب کا کہنا ہے کرپشن کا خاتمہ قومی فریضہ ہے لوٹی گئی دولت ریکاور کر کے قومی خزانے میں جمع کروائیں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے پیشا ورانہ اور شفاف انداز میں کام کر رہے ہیں کراچی کے علاقے گلستان جہار بلشن اقبال بہدر آباد اور ملہی کا علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ادھر آئیس کو ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں کمال آباد گریڈ سٹیشن سے نکلنے والے شاہ جیبنا فیڈرل پر فالز کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کے سپلائی موطل سہری میں روزے داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عوام یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان پیکس کے منتظر ملک بھر میز سینکڑوں یوٹیلٹی سٹورز اب بھی حکومتی ریلیف پیکس سے محروم تحال اشیاء خورنوش نہیں پہنچائی جا سکیں مشید تجارت رزاد داؤد نے یوٹیلٹی سٹورز یونین کے احتجاج کے خوف سے پریس کانفرنس ملتوی کر دی علما جو ہے ان کا اعترام ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ دیکھنا کہ اگر آپ جو ہے وہ اتنے بزرگ وہاں پر بیٹھ کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو تو شاید سامنے بیٹھ ہوئے بندہ بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا رویٹ حلال کمیٹی فواد کی پھر چٹکی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی کا کہنا ہے رویٹ حلال کمیٹی میں ایسے بزرگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں سامنے بیٹھا بندہ بھی نظر نہیں آتا چاند دیکھنا سائنسی معاملہ ہے پندرہ دن میں کمری کلنجر مکمل ہو جائے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں بھوندہ باندی نوٹ نازیم آباد ایفی ایریا اور بفر زون میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلاز شروع ہونے کا امکان جنوبی پنجاب اور اندرون حسین بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے نیو یورک کے علاقے ہارلم میں اپارٹمنٹ میں آگ بھڑک اٹھی چار بچوں سمید چھے افراد ہلاگ آگ اپارٹمنٹ کی نووی منزل پر لگی فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق اموات فائر فائٹرز کے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی دو گھنٹوں بعد آگ پر کابو پایا جا سکا امریکی صدر ٹرم کا ایران کی اسٹیل اور کانکونی کی سنتوں پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان ادھر ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف کا کہنا ہے ایران کی ایٹمی معاہدے سے الہدی قانونی ہیں جبکہ ایرانی فیصلے کے بعد چینی صدر کا سعودی فرمارہ با سے رابطہ دونوں رہنماؤں کا دو طرف تعلقات اور قطعے کی صورتحال پر تباتلہ خیال اور بولیویا میں انوکھا فیسٹیول پورے کا پورا گام کھاڑے میں تبدیل قدیم رسم نبھانے کی خاطر مردوں کا ایک دوسرے پر مکوں کا آزادانہ استعمال فیسٹیول میں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائکی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئفان ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے اہم ملاقاتوں کی وزیراعظم عمران خان سے نامزد شیرمن ایف بی آر شبرزہدی نے ملاقات کی ہے جبکہ مشیر وزیراعظم عرباب شہزاد نے شبرزہدی کی تائینات کے معاملے پر ایف بی آر افسران سے ملاقات کی ہے وزیراعظم عمران خان سے نامزد شیرمن ایف بی آر شبرزہدی نے ملاقات کی ملاقات میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ بھی موجود تھے دوسری جانب وزیر آزم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ عرباب شہزاد نے ایف وی آر افسران سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق عرباب شہزاد نے شبرزیدی کے تائناتی کو حکومتی مجبوری کرا دیا اور شبرزیدی کو چیمین کی بجائے چیف آپریٹنگ آفیسر ایف وی آر بنانے کا اندیا بھی دے دیا ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ شبرزیدی کو چیف آپریٹنگ آفیسر بنایا جائے کیونکہ شبرزیدی کو چیمین ایف وی آر بنانے سے مسائل کھڑے ہوں گے